آج کے ہم اس ویڈیو میں سٹرنو کلیوکلر جائنٹ کی ڈیس لوکیشن انجریز کے حوالے سے ڈسکس کریں گے جب سٹرنو کلیوکلر جائنٹ کے انجریز تب ہوتی ہیں جب کنسٹر کلیوکل لیگمنٹ پر کوئی وائیولنٹ فورس آکے لگتی ہے تو یہ جو لیگمنٹ ہے یہ ریپچر ہو جاتا ہے جب یہ لیگمنٹ ریپچر ہوتا ہے تو جو کلیوکل کا میڈیل انڈ ہے وہ فاروارڈ یا بیک وارڈ موو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے آج دیکھتے ہیں ہنٹرنو میں کوسٹر کلیوکل لیگمنٹ ہے اس پہ ایک وائیولنٹ فورس آئی جس کی فریکنسی انتہا کے ہائی تھی تو وہ اس لیگمنٹ کو ریپچر کا دیتی ہے جب یہ لیگمنٹ ریپچر ہوتا ہے تو انجری ہو جاتی ہے کلیوکل کی اب اگر وہ جو انجری ہے وہ اگر زیادہ سیریس ہو تو کلیوکل جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہو جاتی ہے آگے یا پیچھے ہو جاتی ہے اس طرح اس کی دو ٹائپ بن جاتے ہیں انٹیریر ڈسلوکیشن انٹیریر ڈسلوکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو کلیوکل کا میڈیل انڈ ہے یہ والا انڈ انٹیریر ڈسلوکیشن میں یہ والا انڈ فاروارڈ آ جاتا ہے اور جو ہے نا کلیوکل وہ بہر کی طرف ابر ہوئی نظر آ جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سٹرنوکلیڈو مسٹائیڈ مسل ہے یہ اسے اپورڈ پول کر دیتا ہے کس کو میڈیل انڈ آف دی کلیوکل کو میڈیل انڈ آف دی کلیوکل کو سٹرنوکلیڈو مسٹائیڈ مسل اپورڈ پول کر دیتا ہے یہ فاروارڈ ہو جاتی ہے انٹیریر ڈسلوکیشن میں سیم اگر ہم پسٹیریر ڈسلوکیشن کی بات کریں تو پسٹیریر ڈسلوکیشن میں جو سکلیوکل کا میڈیل انڈ آئی یہ ان وارڈ پروجیکٹ ہو جاتا ہے اندر کی طرف دھنس جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ اندر کی طرف دھنستا ہے تو یہ جو وہاں سے سٹرکچر گزر رہی ہوتی ہیں ان کو ڈپریس کر دیتا ہے ان ڈپریس ہونے والی سٹرکچر میں اگر دیکھیں تو ٹریکیا اسوفیگس میجر بلڈ ویسلز اینڈ نرز یہ اس میں جو ہے نا ڈپریسن کا شکار ہو جاتی ہیں یہ نرز کیوں پسٹیری ڈسلوکیشن ہوئی جو میڈل انڈ آف دی کلیویکل تھا وہ اندر کی طرف جب یہ ان وارڈ موو ہو جاتا ہے ان وارڈ موو ہوگا تو یہ جو پریس کر دے گا جو اس کے نیچے سٹرکچر ہو جائیں ہوں گی اوکے تو اس کو نیچے والی جو سٹرکچر ہوتی ہیں ان میں ٹریکیا اسوفیگس میجر بلڈ ویسلز اینڈ آرٹریز نوز اینڈ وینز ہوتی ہیں وہ ان کو ڈپریس کا دیتا ہے یہ تھا اس کی جو ہے نا کلینیکل کے حوالے سے اوکے سٹیڈنو کلیویکل جوائنٹ کی انجریز کے حوالے سے دو ٹائپ کے انجریز ہوتی ہیں انٹیریر ڈیسلیکیشن پسٹیر ڈیسلیکیشن انٹیریر میں میڈیل انڈ آف کلیویکل جو ہے نا وہ فارورڈ پرجیکٹ ہو جاتا ہے اوکے اور جو پسٹیری ڈسلیکیشن ہے اس میں جو میڈیل اینڈ آوڈی کلیویکلگoin 있을 Bare brought کا رکھا جاتا ہے اور پریس کر دیتا ہے فالوینگ سٹرکچر کو جو اس کے نیچے سے گزر رہی ہوتی ہیں اس میں سے نیچے سے جو سٹرکچر رہے ہیں ان میں ٹریکیا اسفیگس میجر بلیڈ ویسلز لائک آٹریز وین اینڈ نرو ٹھیک ہے تو یہ سٹریکچر پریس ہو جاتی ہیں سو اس وجہ سے جو پسٹیریر ڈسلکیشن ہے یہ مور کرٹیکل انڈ سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کے لیے اوکے یہ تھی ہماری سٹرنو کلیوکل جوائنٹ کی انجریز کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے فرنڈ سے شیئر کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو ہماری چینل سبکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اچھے اچھے نوٹس جو ہے نا وہ آپ کو پروائیڈ ہوتے رہیں اور آپ جو اپنے اگزامینیشن پوائنٹ ہے اس میں اچھا سکور کہہ لیں اوکے اپنا خیال رکھیجئے تھانکیو